جناب کاری افزار نقشمندی صافت و بات میں کی کرنا ہونا تجزی ایمان تھا نہیں دس ہو بھی میرے ان پلے کچھ رہ گیا میں کچھ کہہ سکنا یعنی اس لئی آجوٹے کھلوتے ہو توڑا جو کر رہا ہوں جاؤ جاؤ نیونیوں کے نگل جاؤ یہ میں گناہ گار ہوں دے ہو بی میرے بیٹے آستان ہے میرے بابا دیوان حجی شیر دا میری کمزوری سمجھ لو عادت ہے کہ میں ہر جگہ آکڑ لینا اے دے 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 نہیں آج پڑھنا میں کوئی اور جاندہ تھا لیکن والا اندروں تھے بیٹھے یہاں میرے بیٹے سکلین شاہ صاحب نے حکم دیتا الفقر و فخری فقیری میرا فخر ہے اور آج میں دس نیونی کے فقیری کہرے دیرے تو لب دیئے شاہ جی ایک کسی اور مولوی میں نیڑے سادکتے پھر موضوع دے تے نمبر دو میں دس نیونی ہے کہ حاجی شیر دیوان دی عددی فضیلت کیے کوئی مولوی پڑھے وہ تو دس لگ کہہ گیا میں وی لگ دینا صرف پڑھے کہ دیوان آجی شیر دی عددی فضیلت کیے آہو جیدے دیرے دے آئے ہو تو جیدے دیوان پیٹھے ہوئے تھے تو انہوں پتا ہوئے پی اے دی فضیلت کیے اور درویشی ولایت ناتے بیٹا میری سورے اوتے آکتیب پاکستان نے اللہ تعالیٰ عنہ دے آواز ہور جادو پرے شبیر شاہ صاحب دے کی ہو شگرد نے میں نے جو گا نہیں ہو جیدے مونڈا کھونڈا میں چوتر میں جاتا سال تھا باپا کہ تسی بیٹھے ہوئے بھی تو اڈیمیر بننی ہے الحمدلہ اہلہی والصلاة على اہلہا اما بعد اعوذ باللہ کی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرقمان الرحیم یا ایوہر رسولو بلگ ما انزلہ علیکہ میں ربک تیرے کہندے پندر کی پڑھن لگا ہوں فی الودی وَإِن لَمْ تَفْل فَمَا بَلَّقْتَا رِسَالَتَا وَاللَّا خُوْ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اِنَّ اللَّا خَوْمَالَاؤُ اِكَتَهُوْ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِي یا ایوہر لَذِينَ آمَنُو ایک دفعہ جاگ کے درود پڑھو میں نے پتہ لگے جاگ دیو بھئے میرے بیٹے نادے میں رہنا گلانا میں نہ ٹل لاسکتا گردے دا مریضا ایک واری درود پھر لو ایک واری بابا جی شیر دے نادے درود پھر لو اجڑانی پڑھ دا موک کمارون اوپی جا ساؤں جا کے چبلہ میں وقت زیادہ کر دا بڑا درود بابے دینا دے جی بلا تمہید جیڑے محبیمنٹ بولنا ہے دعا کر ایک پیغام دینا چاہنا تی میں اس پیغام نوں منزل تک پچا سکا نہ سر نہ تان نہ شے لیکن سن کے جائی کہ میں کی لگا پڑھوں پہلے ترجمہ کرنا یا ایوہر رسولو جیڑا رب کدی توہا کہیں دا کدی مزمبل کہیں دا کدی مدسر کہیں دا اج رسول دے من سب نال پکار رہے ہیں اے رسول بلک ما انزہ علیہ کا می رب جیڑا تیرے وال پیغام ہے نا اگے پچھا دے پڑھنا ایدہ ترجمہ سن بندے دا وضو خلاف ٹوٹ جاندہ ہے وَيْلَمْ تَفْحَلْ اور اگرے تُو نا کیتا فَمَا بَلَّقْتَا رِسَالَتَا تے تُو رِسَالَت دا کو کامی نہیں کیتا ان نبی نو کہہ رہے ہیں تے دشمنا دا خوف نہیں کرنا وَاللَّا کو یاسِم وَكَمِنَا نَاس اللہ اینا شہر پسند بندے آتو تے نوی حفاظت کرے گا اے ترجمہ شاہ جی بلکل نوی چیز پڑھنا چاہنا میں روح دیتا ہے نا اٹھا دیو وَقَرْنَا میں اٹھ کے دوڑ جانگا اگری قوم ساری اٹھا دیو اے لائن پوری انہی اٹھ دے تے میں موسوہ میں چلا جانگا اٹھ کے اٹھا دیو اوہ یا اٹھاو اٹھا دیو ایک ایک قدم نیڑے نیڑے ہو جاؤ اور زندگی چ غالباً سٹی دی تاریخ اس بچے دی فرمائے اس تے پہلی واری لگا پڑھ داسی ہجری ہے غالتین میں نال لے کے چلنا تاکہ منظر دی سمجھ آوے داسی ہجری ہے اے جڑا چانہون چڑھنا ہے اوہ دی پنجی تاریخ ہے کمالے جے میری بھی سمجھ نہیں ہوں جی دکھے دینی ہوں نہیں داسی ہجری ہے پنجی تاریخ ہے اے جڑا چانہون اگو دو دن تو بعد چڑھنا ہے میرے نبی نے کہا بلال پورے مدینے چیلان کر دے بلکہ باہر پہنیاتے بھی جا کے کہ اللہ درسول آنگ ہے میں حاجتے چلیا کوئی بندہ کارنا روے میرا خیال ہے میری گل جڑی ہے شاہ جی میرے حال تیانکنہ رویہ تو ایک سو دینے تھے اوک اٹھے کے راکھے پھر سمجھ نبی نے کیا بلال پورے مدینے ویچ سنو اے لوکو سنو الان کر دے کہ نبی نے کل حاج کرنا ہے جنہیں جنہیں جانا ہوگے آئے آئے اے پہنیاں تھے اے مدینے گونج پہ گی پیامنا دلال کل مکے چلیا ہوئے کعبہ بکھا گے لبیک اللہ امہ لبیک دے ترانے گاوانگی تیرے مزون امہ پڑھ رہے ہیں جی صبح چھبیس اکاد ہوگی چاندی چھبی ایک نی دونی تین نی چار نی سترہ ہدار سیاپا جڑے فوت ہوگیا جو پرو وہ باقی بولو کنے سترہ ہدار سیاپا سید بادشاہ اٹھا تے چڑھ کے نکیلا تھی پھڑی جانے تے نبی دے ڈیریال پہ بین دینے پی سونا کمیں نکل دے آگے لگ دے جاگ دے جانے بس آمنہ دالال در فاتمہ تو ہن جو نکلے آئے چٹا تیمت لک بنے آئے تے چٹی چادر موڈ دیتے آئے پھر رسول نے کہا آو بھئی اگے میں لگنا سلاللہ اگے آر رضی اللہ پیچھے نے این جی بولنڈا کہ سننڈا بھی آکے دیں بہت توفہ پڑھنا چاہنا سلاللہ گیا سترہ ہزار رضی اللہ پیچھے نے علی مدینے کوئی نہیں اے گینے یمن اچھے سکات وصول کرنا تے اسلام لی بندہ پجاتا نبی نے پیالی میں مکے چلیاں جنہیں جنہیں حاجتیں ہونا ہوئے نال لے کے میرے پہنچن تو پہلے تُو ہی مکے آجاں میرا خلا میں پہلی باری لگایا پڑھن اے دی فرمایش دیتے اللہ کرے سمجھ جا جائے سترہ ہزار بندہ میرے نبی دے نال لے پیتی ہزار ہزار بندہ اے پہنیاں تے رادیاں آبادیاں ہی چو نال رل گیا جان مکے دے کری میرے نبی پہنچنے تے بارہ ہزار علی لے کے آگئے میں پھر کہی نہ پھر سمجھ کنے تے نسرانیاں نے گلنا پھر سمجھ سترہ ہزار نبی نال چلے ہیں سنیتی ہزار پہنیاں تو نال رلے ہیں بارہ ہزار میرا مولا علی لے کے آگیا تے مکے آلیاں پتہ لگ گیا تے پانچہ ہزار مکے ہی چو بار پجے ہے پورا سوہ لکھ سے ابھی ہو گیا میرا خیال ہے یہ بور ہو رہے تمہیں چھڑ دینا سترہ ہزار نبی دینا تے تو میں صرف اچھنے سنیتی ہزار پہنیاں دوں بارہ ہزار علی جمن تو لے کے آگئے پانچہ ہزار مکے ہی چھو نکلیا ایک لکھ تے چویہ ہزار رضی اللہ کعبی بیچھے جدو گونج پہی لبیک اللہ امام لبیک اللہ نے کیا فرشتی ہو آج تصویہ سوٹ کے کھڑکیاں کھول کے محمد غلام سندیاں جانے ہیں سندیاں جانے ہیں سندیاں جانے ہیں کعبی دتواف شروع ہو گیا میرے نبی دنال حاج مکمل ہو گیا میں پڑا شارٹ پڑھ دیا جتے پلی پانی ہوتھے آیا آگئی سولہ سلح حاج حاج والے میں نے دی نبی نے اعلان کرتا کوئی بندہ کارنا روے جنہیں جنہیں حاج کر لیا ہے او میرے نال وی کلومیٹر دور مدینے دے را دے اتھے کنی دور ہے بولو مکام جوفہ اتھے ویدیا کرنے میں نوں کوئی بندہ حاجی کرنا روے اے رامدیاں چادرہ بنیاں نے دوجیاں موڑ لے تھے اگے نبی یہ تھے سوال لاکھ پچھے آ جان وی کلومیٹر تھے جوفہ دے مکام تھے پانچے جبریل آ کے پیر چم کے کیا اللہ پیان رہی یا یوہر رسول بلک او جنہی چیز اجے تک چھپائی آنا آج جس سوال لاکھ چھ ظاہر کرنے یہ نا نو سمجھ آگی ہوتے بولو خدا کی قسمیں مزول اور دے پھر نہیں پڑھنا آج کر دے سنا دے نیچے اللہ متعفال اگر دو نا سنایا اللہ دے بندے آ آخری سال نبی دا نبی نے نماز پچھاتی حج پچھاتا روزیں پچھاتے کوکول آباد دست دیتے جہاد دستا ماں پیان دا دست دیتا ایک اڑی گالے جڑی رہ گئی ہے رابو پیان دا اللہ متعفال اگر نا دسی فما بلگتاری سالہ دا تے تُو رسالت دا کامی کوئی نہیں کیتا باقی رہ گا دشمر منافق واللہ کوئی جاسم و کمین ناس میرا حبیب پیڑے جگج کے سنا دے پہلہ میں آبالے دیتا کہ اگر مولویان دی کھور کمٹھی ہو جائے نمبر ایک تفصیل کبیر فخر و دیم فراسی نمبر دو تفصیل روح المعانی مامود علوسی نمبر تین تفصیل درے منصور جلال الدین سیوتی دی نمبر چار اسباب نزول امام وحدی دے بولے نہیں جائے یار بولو اے حوالے تیرے سامنے میں پڑھ دا رہا تھے وقت بڑا لگ جائے گا جی امام الانبیاء نے فرما بلال ہن سبی کرو دیری سان سوال اکس یا بھائی فرمایا اعلان کرا سلا تو جامعہ جیڑے اگے لنگ گئے نے روک جاؤ جیڑے پچھے رہ گئے نے رال جاؤ آج میں کو خاص اعلان کرنا ہے کوئی غیر آذر نہ ہوئے میرا خیال ہے تسی پریشان ہو گیا ہو ایک منٹ جوفہ تو اگے ٹائی کلو بیٹر دور غدیر خم پہلے باری نا سنو گے غدیر کہیں دنے چما پاس سے الفاڑون می پویت اتو پانی آکے چھپڑ تے تلا بن جا ترمیان انہوں کہیں دنے غدیر او تھے کپینڈ سی جیڑا بندہ ہو دے نمبردار سی او رانگر کرنا او دا سی مکانہ رانگر ہے او دا نا سی خم او دی وجہ تو اس چھپڑنو غدیر خم کہیں دے سی نبی نے کہا جیڑے اگے لنگے ہو غدیر تھے پہنچو جیڑے پیچھے رہ گیا اور آل جاؤ جیڑے سجے گیا اور موڑے ہو ایتھون تین را جاندے سی ایک مصر نو ایک اراک نو ایک مدینے نو ایک شام نو کوئی نہ جائے اُتے تلملاندی تنپے بیدو سوال لکس یا با اپنے احرام دیاں چاہتنا ہے تھی پیر ولیڈ کے ایناس اے کے پیغام گیڑا ہوئے اور جیڑے مونکورو ٹور جو ہوئے گیڑا پیغام ہے تلدی چھڑ دی توپ پنجاب ڈگری ٹمپریچر سی ابا اپنے پیرہ تھے احرام دیاں چاہتنا و لیڈ کے بے بہنے نبی نے کیا دو کیکر پہنے نظرہ ہوں دینے کنڈے ساپ کرو کنڈے تے کوئی جائے نہ اُٹھا دے پلانے لا دیو مرسیدیز کاراندیاں چابیاں کٹھیاں کرو میں جو کہنا سی ہو کہا گے جتھے مننن والے سیاپا سانے ویڈے منکروی سانے اور جتھے سلی کے اکبر دے فروغ آدم سی او تھے ویڈے کئی عبداللہ ابن عبید بیلی سانے مدیم پا جیدان اے نا دیاں اُٹھا دیاں چابیاں پلان لاؤ لا کے میرا ممبر بناؤ نا پلان میں دیاں میں پتہ نہیں کی پڑھ رہا دے تو کٹھیاں تے نا اے پجل پلان جڑ گیا اُٹھے صاحبان چادران دا تن گیا میرا رسول اس میں برتے آیا سوال لکھ سے ابا آگے بھیٹھے سوال لکھ آتو سی سو ڈیڑ سے ہو تے میں سبی کر دا موت آجاں انہوں محمدان دینے جڑا سوال لکھ انہوں بھی سنالوے تے سبی کر دیں نہیں لوڑنا پوے بس بیٹا ٹائم نہیں دی شاہ جی سرکار بھئی ممبر کا دا منیا اوپراجی بولو اٹھا دے پلانے آدھا نبی آئے اس پلانے دے اٹھے یہ دوسری اٹھ نہیں جان دے دوان صاحب آلے یہ تے کلی وجہ تے بیاری والے آنے نبی دوان صاحب آلے آگے دی پلانے آدھا ممبر ہے سوچ جوئے نبی اس ممبر چڑھ اور کہیں آدھے حضور ٹوٹن گے سیدہ فکرہ سنکے چڑھ گئے اینج میرے رسول نے ویک کے کہ اینہ علی کی ابن عبی طالب علی کی تھے نہیں میں نہیں سنانا کہ تُو بولیا نہیں علی کی تھے سرکار پچھے بیٹے فرمایا طالب اگیا اہمون ترہا کل سنی نبی نے اینجا اینج کھیت گئے میں جو کہنا سی کہا گیا آئے تو ساؤں گیا میں جو کہنا سی تیری سمجھ نہیں آیا رسول نے آیا تھلے کی تا علی جی اگیا اینج باہ پھڑی کھیت گئے نبی نے اُتھے لیند ہے میرے نال کھلو سوہ لکھ تھلے بیٹھے نے علی نبی دے نال نبی نے کیتا کہ یہ نبی پاک میں جی تمہید پہ پڑھ دا اوہ امام میں دا ناسی صحاب سین حیل خاب مق صحاب اے لارا جیلی انہیں کہو رہا ہوئے نا اپنا لار دے آلیا میں اپنے آلیا بننا آلیا 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 اے اپنے مالا بننا بن کے ایک لڑا نے پچھے سوٹیا سوٹ کے نبی نے ایک فکرہ بولیا یا علی الامائم تاج تیجان الارب اے امام ارب دے تاج نے تیرے سر میں آج تاج لگا بنن کادا اے ہونے کھل کے آج اللہ سام توجہ میرا رکھ اگلا فکرہ سن شاہ جی فرمائش کی دیا دے کروڑ بھی سر دے سید تے قیمت نہیں دے سا فرمایا دو قدم پلان ہے نبی فرمایا ہونے واپس موڑ اے جی جب پا کہ فرما دے حاق ازا تکون و تیجان الملائک اس سے اتنا دے امام بن سن جد فریش بدر میں چھترے سن جی سنی مولوی ایس اتنا دے امام جی تیرے سر بن بین گئے ہون فرمایا علی چپ کر کے کھلو جاؤ نبی نے اینج ویک سی اہبا والے کنے نے یا لینہ زبان کھل کنے سوال لک سی اہبا شادی ویک اینج ویک کے فرمایا علی تشادون حال تشادون گوائی دین دیو اون کجی کادی علی ست اول بالمومنین من انفوس ہم من انفوس ہم کیا میں تواڑیا جانا زیادہ مالک نہیں یار اینج انہیں قلق ہو کہ میں تواڑیا جانا زیادہ قریب نہیں کیا میں جانا زیادہ محبوب نہیں کیا میں تواڑیا زیادہ اختیار نہیں انہیں کام وق یا رسول کیا ہون ہون اس ساڑھے otta ساڑھے рас ساڑھے کنے بندے بولے نہیں سوال لاکھ کنے بولے نہیں تسی مالک ہو مختار ہو محبوب ہو آکا ہو فرمایا ایک واری فیر کہو انہوں نے کہی مالک ہو ایک واری فیر کہو فرمایا مولا ہو نبی نے ان فکرہ بولے ہے کہ میں دعا دینی چاہنا کہ دیوان صافی قبر تک جائے تھے دعا نکلے میرے دیوان بابا دی توجہ نبی نے علی دان جا تھا اینا اچھا چکی ہے کہ آپ دی بگلدہ نور جڑا سی ای دی چمکنل سوا با اکھا دیا تھا کھلین ہے نہیں میرے خواست ہمیں نہیں آئی اے موضوع نہیں سی موضوع اے نے دیتا ہے اے جو چکی ہے تیچو کے کہنے لگ گئی سنو اللہ میرا مولا جی وعنا مولا المومنین تے مین توانا مولا جی نائی 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 میرا خواست ہو گئے نا ٹھوڑ جو باقی بولو اے اللہ میرا مولا جی میں توانا مولا جی ہونو انجے بات چکے کیا من کن تو مولا ہو فالین مولا جس جس میں مولا مولا جس جس دا میں مولا اس اس دا اے جڑا چبل علی نو مولا نہیں مندہ اور سمجھ محمد نو بھی مولا نہیں مندہ میرا خیال ہے جب میں شروع کیتا ہے ایک مولی میں جو بیٹھو اینجی کر کے بیٹھا ہے قرآن دی قصوی دی مولایت تو منیا تو بغیر لتر بڑے پہنے نہیں میں ایتھے ہی اور بولنا چاہنا پہلے ایک نکی جی گلتی ہی کرنا چاہنا اے کون تو کنزن ایتا ترجمہ کیے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہاں نہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا ہون نے ایتا ترجمہ کر من کن تو مولا ہو جس جس کا میں مولا تھا اب اس اس کا علی مولا ہے میرا خیال ہے میری گازی تینی سمجھ نہیں آئی نبی جبریل دا مولا وہ بولو نبی پہلیا دا مولا اس اس دا علی مولے ایک کہہ کے فرما اللہم عجد تمہین شروعے والے من والا ہو ہی اللہ جدے نال جیڑا علی نال پیار کرے تم ہی او دنال پیار کرے ووالے من والا ہو جیڑا اے دنال بھوگت رکھے دشمنی تم بھی او دنال دشمنی رکھ وان سور من نصرہ ہو جیڑا اے دی مدد کرے تم او دی مدد کر وان خضلہ ہو جیڑا اے نو بیزت کرے او نو زلیل تم کر میرا خیالے اتھو تک سمجھ آئی اے ایلانی ولایت علی دا خلافت نہیں ولایت علی میں بڑے تحملنا پڑنا چاہنا پہ خدا را خموشی نہ سن کے جائیں نبی نے ایلان کی تا میں خاتم الانبیاء ہوں آج نبوہ دا بوہ بند کر رہا جی اے فاتح اولیاء آج علی نے میں اجازت دے دی تھی اے نے ولایت دا بوہ کھول دیتا ہے جی ہون قیامت تک نبوہ دا دروازہ بند رہے گا میرا خیالے دو گال سمجھ آئی ولایت دا دروازہ کھلا رہے گا اے میرے تو پہلے افضاد نقش والی گل کر گیا لیکن انہوں نے وضاحت نہیں کی تھی میں لگا ہوں دی وضاحت کرن سن حوالے سن پہلے تاکہ تیرے ذہن چاہ جب باچ فون نہ کر دا پھرے کی تھیلی گیا گالی بڑی تگڑی ہے سمجھ ہوں دی پھر کی نہیں اے مینا نا گلامہ پاٹ دا رہا نہیں آرہیت چھڑ دیئے ایک نمبر ایک تفہیماتِ الٰیاء شاہ ولی اللہ محدث دیل کیونکہ گل گال بڑی بڑی ہے نمبر دو سراتِ مستقیم غیران دے والے نہیں شاہ اسماعیل تیلوی بولو اور نمبر تین مجدد الافثانے ہیں امامِ ربانے ہیں اپنے مکتوبہ دیت اے لکھ دے ہیں پچائی ہوئے نمبر چار تفسیر مذہری سناولہ پانی پتی شاہ جی میں نوے کھو میں میرا خون لگ گئے دیتے جڑے نے موضوع دیتا ہے یہ چارے لکھتے ہیں کہ جناچر علی پیدا کعبے وچ نہیں ہویا آدم تو لگ کے اس وقت تک جڑا بندہ بھی ولی بنے ہیں علی دی روح کو لو خیرات پن کے بنے ہیں میرا خیال ہے تو قدر نہیں کتی فکرے دی جڑا بھی ولی بنے ہیں وہ علی دی روح کو لو خیرات ہے مانگ کے بنے ہیں جہاں علی دنیا آگے ہیں پھر علی دی فاطمہ دا کار ولی بناندی فیکٹری بنے ہیں میں حوالہ دیتا ہے مکتوبات نمبر 113 امام ربانی مجدد الفسانی فرما دیتے ہیں جہاں علی دنیا ہی چو اکی رمضان نو کہنے ہیں تے اے ولایت بناندی فیکٹری دا چار جی امام حسن نو دیتے ہیں حسن تو بعد امام حسین نو دیتے ہیں حسین تو بعد زین العابدین کو لائے ہیں زین العابدین تو بعد باکر کو لائے ہیں باکر کو لائے ہیں امام جعفر صادق کو لائے ہیں اوڈے تو بعد امام موسیٰ قازم کو لائے ہیں اوڈے تو بعد امام علی رضا کو لائے ہیں اوڈے تو بعد امام تکی کو لائے ہیں اوڈے تو بعد سامرے والے امام نکی کو لائے ہیں اوڈے تو بعد شہر میں امام امام حسن اسکری کو لائے انہیں فرقی کیتا ہے انہیں ایک دن بیٹھے آیا اپنا مسئلہ بھی لیٹھے ہیں تے ولایدی مور گی چکی ہے تے اپنی کو لائے دی چکی ہے انہوں سنبھال کے رکھ اگے دیں پنجوی صدی ہجری یہ چھے عبدالقادر جمعیگا بغداد پنجوی صدی حجریت عبدالقادر جمعیگا اے ولایدی مور تے اے میرا سجادہ انہوں دےنا ہے ہن جتنا جر باروہ امام مادی دنیا جنیہ ہوتا جیڑا بھی ولی بنے گا میرے غوث دی جتی جمعے بنے گا بات سمجھ آگئی میرا خون لگ گا ہے اس تحقیق لے جدو امام مادی آکے اعلان کرن گئی میں آگئے ہاں غوث ہاتھ جوڑ کے اے دومیں چیزیں ادھر دے دیں گے ادھر یہ دا مطلب پہ ولایت شروع ہوئی ہے پہلے امام تو تے ختم ہوئے گی بار میں تے تے توں اے سارے شیعانو دے چھٹے ہیں میرے حجر میں گل کی تھی سمجھ نہیں آئی ہے یاد رکھ علی دی ولایت میں جیڑی گل لگا کرنے نگاور دینا سمجھنی کوشش کرنی ہے اے دے بارے پچھے آ جائے گا قیامت دے دن جنتی جنت دے گے ٹک ٹا لے کے کھڑے ہونگے سواہ کے مور کا ابن ادھر مکی اینجنج کر کے ہورانو بیگ کے موچ پانی آئے گا تے فرستے پچھن گے ایک منٹ کھلو جو اجے کمپلسری سوال تے رہن دے میں ہم حالا کتاب دا دیتا ہے اوہ یا جے وہاں دے نہیں کوئی سے پانچ سوال حل کریں لیکن پہلا سوال لازمی ہے اون اکل لازمی دے جے رہن دے اون جے تو اٹھ کے دادنا نہ دیتی تو میں بد دعا دے کے دن جوانگا لیکن فکرہ سنی میں ہم حالا دیتا ہے اپنی کتاب دا سواہ کے مور کا ابن حجر مکی او کی یہ اٹھگر جنت دیا اگران سامنے جب پاندے جاندے انہیں کہا نا واقفو ہم جیڑے آفت بیٹھے ہو اجے سوال پچھنا ہے او کی انہیں مسئولون ان ولایت علی ابن عبی طالب و محبت الحسین اور بیڑے کھول بیکھئے ایتھ علی دی ولایت حسین دی محبت ہے اجے بابی آجی شیر دے نارے نہیں مارنے موضہ نہ مانگا انشاللہ تینا تمہا آل بو مانگا اجے ٹھہر دے دو منٹ پڑ لیندے آئے علی دا پیار لوکو میرل ویکھو ہے پیر ازاک شاہی درویت ہے نو لیڈ آف لوٹ صرف منوے مولا کہنات نے حضرت بلال موکیا بلال آوے ذرا بزار چلیے نو سورت ہے نو شیر وہ تُسا سون لے لے آہ اگے پتیاں دیئے کے ریڑی ہے خربوزے ایک ہم کھڑی میں پتیاں ریڑی حضرت علی کے اندین نے دکل دو پتیاں لے لے وہ دو درم دیتے دو خربوزے حضرت بلال خریدے حضرت علی کے اندین آگ کار چل کے کھاں ہواہلا میں دینے آگے کر فرمایا بلال پہلی پتی چھوڑی پھیڑ کٹیاں سنا انہیں گری بڑی میٹھی ہے فرمایا جوڑ جاں پھیڑ ادھا تیرا ادھا میرا ہون دو جی پیتی نو چھوڑی پھیڑ جاں پھیڑیا تو کوری ہے اے ہی تے سواہ داؤنا ہی تے اے تھی تے نکھرنا مدھا ہونا پہلی میٹھی تے دو جا خربوزا کورا اے تے کورا ہے فرمایا بلال ایک گلتے دس آگے مولا پچھو او مٹھا کے ہوئے تے ایک کورا کے ہوئے بلال کی نا میں کوئی علیہ افسوس ہویا تیرے سنند افسوس ہویا تیرے سنند افسوس ہویا میں کوئی علیہ تسی تسو فرمایا عالم زارج میں اٹھاں گا تو اٹھی تمہیں عالم زارج جن نے فالد دنیا کھان دیئے این نہ اٹھے میری ولایت پیش کی تی گئی جن نہ مان لیا او مٹھے ہو گیا جن نہ نہیں مان لیا نارا تکدیم نارا رسالہ اے جا گئے اے تم مانا بانے ہائے ہائے خجور بانے اے سیم بانے تم مانا بانے شاہ جی ایک ہمیں اللہ دے بندیا نبی دا فرمانے اے عود پہاڑے اے ساڈینل پیار کرتا ہے اے جن ندیب ہوئے تو اے گا اے چول ایک پاسے ایر پہاڑے آنجن جائیے دے خبے آتا ہوں دا مدینیوں مکہ جائیے اے چول ساڈینل بھوگز رکھتا ہے اے دوزکے چوئے گا اے دا مطلب پہ وٹا بھوگز رکھے اے دوزکیے اے بندہ دا پتر مانوے خربوزیاں تے وٹیاں کلو سبک سے کھوے علی دا ایک پیار کرنا لاؤ بندہ گناہ گار ہوں تھے میرے کھا تھک بھی ہو اجے میں تمہیدے چاہاں اے چوری کر بیٹھا بندے انہوں پھڑ کے علی کو لے اے تیرا مریدے ہیں اے مریدے ہیں انہیں چوری کیتی اے کیتیاں انہیں کیوں اور کو اندھا دے مگاپا مار جاندہ تُو مولاں تیرے کے کادا فرمایا تیرے پتا نہیں سیاں گا میں ہاتھ کٹنا انہیں کہا بسم اللہ کار کٹ آئے ہو میرے ربا کٹے ہاتھ ہکے کیتا ٹوکا مارے آتھلت ہے انہیں ہاتھ آتھ ہی پھڑے آئے دیکھیں دا واالی واالی خون وگدہ جاندہ تولیہ جان جائے اگوں عدرس سلمان فارسی آگیا کنے کٹے کہیں دا مومنہ دے پیرنے نبی دے ویرنے ہائے ہائے جیڑا باٹ دے وے بندہ انہوں کاراں کر دا ہے کنے کٹے ہی کہیں دا مومنہ دے پیرنے نبی دے ویرنے زہرہ دے شوہرنے حسنین دے پاپا نے سلمان آدھے نے اے انہیں تیرا ہاتھ وڑے آئے کہ تُو تریبیا کر دیں انہیں کے ہاتھ وڑ کے دو زفتوں پچایا سو سلمان فارسی آگئے حضرت علی دی کے چہرے فرمایا یا مولا آئی تک کمال ہو گئی فرمایا انہوں بلا کے لے آخر بودہ مٹھا بانو بلا آگیا مولا آفدہ یا ہوئے تیرا میں ہاتھ وڑے ہے تو تُو سنے میرے کسی دے پڑھ دا جاندہ سن انہیں کے مولا پڑا کیوں ہاتھ وڑ کے دو زفتی آگئے تو بھی تو بچائے رہے فرمایا او رہا او کٹیا ہاتھ کی تھی اگر جا میں کھا بولے اتے پایا کپڑا آجے آنج بیکھے آئے تی فزامہ تی حوامہ ہی چو بھائی اوٹھوں لاؤ جڑ گئی فزامہ ہی چو بھائی لاؤ جڑ گئی مانوالایت پیر یلید نا ایک گل ہوئی منن والے آرے کسی گل ہے یار میرے گلے ایک اور منن آلیا دی پھر مونکران دی مونکران دی گل کر دی منن آلیا دی یمن میں گورنر منا کے پیجیا میرے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی آنہو شہن شہ عدل اوٹھے چوریاں ڈکیتیاں بڑیاں بھیاں ساتھ اونا نے خط لکھیا کہ میرے المومنین کوئی ٹیٹ یا گورنر پہ جو ایتھے تھے بدماشیاں بڑ گئی چھے سو سال عمر سلمان فارسی حضرت عمر آندینے تو جائیں گا تجھے ساؤں گیا تو میں پڑھنا کیا جائیں گا مولا کی تھے فرمایا گورنر بن کے یمن اوٹھے بدماشیاں سے ڈکیتیاں بڑیاں نے فرمایا جی جی میں اگم دین دے ہو آپ کھوتے تھے سوارو اگن وڑے رہے چھے سو سال عمر ہاولیولی ٹورے جان دیں اوہ یمنی آکے رات بیہ جان دیں بھی کوئی تگڑا جا گورنر ہونا ہے ایک دن گدے اٹھے ٹورے ہوں دنے بزرگ پوچھ دنے بابا جی کتھوں آئے ہو اگر جی مدینیوں آیا یار ساڑے لی گورنر پہ جناسی خلیف ہے وقت نے اسی دے سویر دے بیٹھیاں فرمایا گورنر تے میں نہیں پر کلیا میں نوئی ہیں نہیں یار نہیں میں نوئی مدینی آئے آپ نے برمایا گورنر نہیں میں لیکن کلیا میں نوئی ہیں انہاں کہا سرکار توانو اے آو پھر توانو گورنر رہا اسے لیا چلیئے فرمایا گورنر رہا اس دی لوڑ نہیں میں نو کوئی مسید وہ خواست آتا دے انہاں کبھی یہ چنگا گورنر ہے بجائے گورنر رہا اس جان دے مسید سنوے جاں مسجد آگئی شادی سنو بہ گئے فرمایا اثر دی نماز میں پڑھاتی ہے اے دو بندے بڑ جو یمن دیاں بزاراں ہیچ تے اعلان کر دے ہو کوئی بندہ کارنا روے آج سارے مسید بار کٹھے ہو میں ایک اعلان کرنا ہے کوئی لوکی تاڑیاں پہ ماردنے بابیر آنے کی کرنا ہے آگئے کھڑے ہو گئے اے ہی علیدہ ملانگا کھڑو آگئے کہنے آئے بس ایسے لی صدیہ سے آج رات میں کرو نماز پڑھن لی نکلے آجائے چوری لی نہیں ڈکیتی لی نہیں سن کے بدماشی لی نہیں ایک بھی جو کہنے جو نکلے تھے پھر اور میرا ربا میں کنے آج پڑھنے آجائے آئے رات تا جد لی نکلے آجائے نماز لی نکلے آجائے چوری تا ڈکیتی تا شراب لی نہیں ایک کندہ جو نکلے تھے پھر خدا دی قسم مہنجی پڑھے آجائے ایک کتا کھڑا سی فرمایا کالو جب برادری ساتھ لیا اوہ وین دیا وین دیا سو کتا کٹھا کر کے آگیا بندیوں نے بیٹھے تھے آئے گورنل سن لو سو دے سو جیڑا رات میں نماز پڑھنے نکلے انہوں تے کہنا کچھ نہیں تی جیڑا دوجہ کم لی نکلے پھر اللہ تا سالم لیا کے کارنا جائے میں پتہ نہیں کی پڑھے آجائے دکی سنیا اوہ لوکی تاڑیاں مار دے کر ہنٹ اور گیا جہاں دن چلیا کسے دی اللہ تا آس چاہو کے جو پڑھئی ہے کسے دی آس چاہو کے جو پڑھئی ہے اوہ علی دے منانگ کتیاں نو اشارہ کر دیں دے گئے اپدان بھر جانے دے گئے کتیاں نو پتہ لگ گیا اے نماز لی پہ جاندہ ہے آہ ہن منکران دی گلکران سیاس سکتہ دیا دی ساں اوہ علی دی ملہت تو انکار نہ کریں میں آجے بابی آجی شہرہ لوں نہیں میری باس ہوگی تھک گیا میں اے شاہ جی سنیا جی سیاستہ ہے جی کے کو فیج علی اٹھ کے کھڑے ہو گیا اگے ہزارہ دا مجمعہ اے جنہ نے غدیر خمج میری ولایت دا اعلان سنیا سی اوہ بندے کھلو کے تے گواہی تھی ہو پی واقعی علی مولا ہے شاہ جی واقعی علی مولا ہے بارہ بندے اٹھ کے کھڑے ہو گئے انہا کہا جیسی گواہی دینی آسان سنیا ہے کہ تُس ہی مولا ہو اچھا تین بندے ایک نکر جو کھلو تے انہا کہا جی سانو تے نہیں پتا بھی گیڑے بھی لے ایک کام ہویا سی مولا نے فرمایا اچھا نہیں پتا اگے نہیں پتا اگے نہیں پتا یا لینن پتا لوا کارباد چھ گئے نہیں دو کام ہو گئے پورے بطن تے پھلویری ہو گئی یا تے اکھا تو انہے ہو گئے میں گل کی تھی تیرے اٹھوں لنگ گئی اوئے منکراندہ علی آ گدیرِ خمدی گل کر رہا سمیں جہاں میرے مولا نے بیان کیتا حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالی سب کو پہلے سوالہ کھچوں اینجو بیک کے مولا علی دے قریب آئے کہ اندھنی جا علی بخن بخن لگا اسبات مولایا و مولا قلے مومن و مومن مبارک و بھی ابو طالب دیا پترا آج تو بات تو صرف میرے ہی مولانی بنیا ہر مومن مرد تے عورت دا بھی مولا بن گئے بولو کسے مولوینو کھڑ کون دی ہوئے دے والا میں دینا آج تو بات تو صرف عمر دے ہی مولا نہیں ہر مومن مرد تے مومن عورت دا مولا بن گئے علیہ ستینے پہ نبی الویک کے فروع کے آدم اندھنی یار سو لے گلتے دسو اے گلتے نہیں سننا لی پوچ اے جو دو علی دی ولایت دا اعلان پہ کر دے اسے پی ولی ہے او دو ایک بندہ میرے نال بیٹھا سی محفلے چھے بندہ بڑا سونا سی کنڈلان لے بال سان چٹا لبا سی تے خشبوان دیا لپٹا سان تے مہنے پیان دا سی پیارے عمر ویکھے ہی نبی نے اپنے ویردے بارج کے ڈا وڈائلان کیتا مولا ہوندہ ویکھے ہی ویکھے ہی او بندہ گے ویکھے آئی جے حاجی سی تے او دا احرام ہونا چاہی دا سی بندہ کوئے جنبی سی میرے نبی نے کہا میں دسان کون سی ان میں نہیں پتا تے لمحہ پہنگا کہ نہرہ مارے گا پہنے ہاتھ سو پیلا والا سنلا پھر دسان بندہ کونے کتاب دانا المودہ تو فیل قربا لکھن والے سید علی حمدانی تے کتابی عمر نو سو سال چھپی کرما والا پرشن داتا دربار لاہور کی کملی والیا کون سی میرے نبی نے مسکرا کے کیا او جبریل سی مہمان خصوصی بن کے علی دے اس جلسے ویٹے بیٹھا تھی آؤ ان میں ایک بیمان دیگا لسونا وہاں پھر باپا حاجی شیر پڑھئیے جدو اے علانے والا تلیدہ ہو رہی ہے ایک چول گورنر سنیے کتاب دانا پھلے حوالا دیلا پھر چول دا حال پڑھا میں کتاب دانا آئی تفسیر سولوی اب وہ ساکھ سولوی دی لکھی ہوئی او دے بیٹھے واقعہ لکھی آئے او اس بندے نانا آئے سابت بن نومان فہری اے اوٹھتے چڑھے آئے کچاوان لدلے آئے پھر اے آکے نہ اوٹھتے چڑھے آئے چڑھے آئے اوٹھے نے پرہ کھڑا کی تا اتر کے کہیں دا یا محمد اے جڑا علی نو مولا بنے آئی اے اپنے والنو بنے آئی یا او نہیں کیا ہے میرا خالے تیرے گالو تو اللہ گئی اے جڑا علی نو مولا یا دائلان کی تاہی یا اپنے والنو کی تاہی یا اللہ نے کیا ہے میرے نبی نے کیا سادی کا سمیں جدے قبضہ قدرت جمحمد جانے ما ینتے کو انہی لہاو او انہاو ہوا باہیوں یوہاو میں اپنی مرضی نال بول دا انہیں کیا ہے اس کتے نے پھر بھی منی آنے آنجے کر کے نا کہ تو پہلی بری ذکی سنیں گا آنجے کر کے کہیں دا ہے اگر اے تم ہی کیا ہے نا کہ ام تیر علینا ہجارتم مین السما پھر اتوں کو وٹا سوٹ تیر میں نو مار دا میں پھر بھی علی نو مولا نہیں من دا آج ہی شہر دے دیوان دے بیٹھے ہو بولو میں نہیں من دا پھر باپس آتے نے لطفہ ہوئے نجم شاہ نے پڑھنا ہی کی جیتنے سرور نہ ہوئے دے چھٹاکی چھٹاکی دے جانور نہ جنہ دے موہ چھن جائیں چھ پتھر نہ اے نا نے سوٹے نے بندے ہی چھو میں لنگ گاتے آتھیں آئی چھو ہی میرا خلی سارے ہیں نو پتا ہے اے انہا بیچوں ایک پرندہ پت گیا او دے موہ چھو پتھر اللہ نے کیا تُو اینج کار ہے تُو گارے سورچ لوگ کے بیہ جا ایک وقت آئے گا تِنو صدانتا ہائے اس چول نے کیا میں نے علی نو مولا مندہ ام کرا لینہ ہجارتا میرا سما پتھر کار لے اللہ نے کہا جبرین او اس پرندے نو کہا اوٹھوئے اوٹھوئے منہ نالیاں اے بے گہرد منکر اگر لطفایا کے پہر ہو رہا ہو انہیں سٹیا اوٹھو بھٹا تے ویچوں لنگ گیا اے دا مطلبے علی دی ولایت دا منکر ہوئے تے نبی کول ہوئے تے رب ماف کردہ جیڑے جیڑے علی نو مولا مندہ دا رات کھڑے کرو چھوڑتا میں مضو اپنے دو فکریں بابا جیدی شان دے میں پڑھ دے انہیں نمیں اے دیوان سہبان زنات کھڑے کرو دیوان بیٹھے ہوئے اے دیوان نہ واسعہ اے ان میں نے نہیں پتا پی اے بابیلی کی کرنے کے ہے علم میری تحقیق سن اگر میں دیوان پڑھ گیا ہارنی چاہید آ آج میں پڑھنا ہے دیوان خاص شاہ جی میرا عدد خون لگ گیا ہے دیوان خاص اوسک جہری نو کہیں دینے جتے خاص نہیں خاص الخاص آون دیوان نہ سنو آج سید الراز لگیا کھولن اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا دیوان کون ہے دس ہو تو مو مگیاں نام لے لو اے نوٹ کر لو دیوان اپنے کل جو میں ہوں لگا پھن تاریخ اسلام میں سب سے پہلا دیوان دیوان نہ دینے دیوان خاص نہ دینے شاہید دربارن جتے سارے ہی آن امیر آن وزیر آن فقیر آن افسر آن آلہ آن ادنہ آن شاہید دربارن میرے رسول دا پہلا دیوان خاجہ حسن بسری مدلی لگا دینا تھڑے کرو نوٹ کرنا ہے خاجہ حسن ہے اچھی بولو خاجہ حسن ہے ایک کائنات پہلا دیوانی اچھو شاہید کمیں قادری ادھے بوئے دے چیستی ادھے بوئے دے سوروردی ادھے بوئے دے جے نقش بندیاں بھی چون ابو علی فارمدی اے نکڑیے کہ ایدہ ایک کہا والا جنید بغدادی قلمی پیخے نے لئیے پھر نقش بندی بھی ادھے بوئے تھے ایک کلہ دیوانی علی دا سارے ایدے میرے خالے ایک درواز بول کے دسو کے تا لطف آئے گا کان پہلا دیوان گاج کے بولو کان آن پریشانی ہونا شاہ جی خدا دے واسدین اور آخر سلے دے سنو دیوانے خاص ایک کے سر سن کے یاد رکھا ہے جہاں تو انہوں نے یاد نہیں ہونا دیوانے خاص خاص دیوان ایدے عدد نے سات سو پاٹ بولو کنے سات چھے دو سات چھے تیرہ تی دو پندرہ پندرہ ایک تے پانچے ایک ویچے پانچے جمع کرو تے کلہ انسا کی نہ ہو گیا چھے اے دا مطلبے جڑا خاص دیوان ہوئے او دا عدد چھے ہونا چاہیز ہے افسوس ہویا دیوان نہ دے میں نے آج جڑا خاص دیوان بغیر طویتاں تو ایک طویت دے کے جہاں گا ہی دن میں خاص دیوان او دا عدد چھے ہونا چاہیز ہے میں حسن بسریزہ نہ لے آئے اے دا عدد چار سو پی چار تے دو اچھی نہیں بولے چار تے دو اچھی بولو چار تے دو دیوان خاص چھے حسن بسری چھے بابا حاجی شیر دیوان بابا حاجی شیر دیوان عدد چھے سو نو بابا حاجی شیر دیوان چھے سو نو چھے سفر نو چھے تے نو پندرہ ایک تے پانچ تے چھے آجے بڑا بڑا راز میں کھوڑنے اٹھا میں لوگ آئی ہونا دیوانے خاص چھے حسن بسری چھے بابا حاجی شیر دیوان چھے ہونہ حسن بسری فیض لیا ڈریکٹ علی کو لوں لیکن ایس دربار علی نے لیا علی دے پتر حسن کو لوں میں چھٹکے ٹوٹ چلیا تو سی توہین کرنڈا ہے حسن بسری فیض لیا علی کو لوں او دیوان محمدہ بنیائے ایک واسطہ لنگ کے انہیں فیض لیا علی دے پتر حسن کو لوں حسن دا ایک لکب سیبت اکبر یعنی بڑا نماز سیبت اکبر سیبت اکبر دے عدد بندے نے دو سو چورانویں دو نو چار دو تے نو یارہ یارہ دے چار پندرہ ایک دے پانچ دے بولے نہیں دے بولے نہیں دے کاش دے نو علم دی قدر ہوئے آئے دیوانے خاص چھے حسن بسری چھے بابا جی شیر دیوان چھے امام حسن چھے فرق سیدہ بھیڑنا ہے حسن بسری دے پوئے دے آؤ ایک پوئے لنگ کے محمدہ بھیڑا ہے اویا جی شیر آؤ دے دو پہنا پتر دا بھیڑا بھیڑا بولے نہیں دے بولو ایک پر اسمال لگا ہے آگ لا نکتہ لگا بیان کر دیوانوں سنو اور بڑے دیوان کل جائیے تے لاکھ رپیہ جے پہ چوہے بسری دا ویزا لگے تے پھیر جائیے کوئی خاص جاندہ جی دے کل مال ہوئے صدقے جانوا سنو یا تیرے کلو پہری ٹورو تے تا بھی دیوان دے بھوئے بولیا نہیں دوں او پہلا دیوان جانواستے لکھ مانگ دے سوال لکھ مانگ دے دیوانوں خوش قسمت ہو اس بابے دے بھوئے تے آن لی پہری ٹور پو بس فرق صرف ہی میں پہلا سلام ایتھے کار دو جا حسندے بھوئے تے تریجا علی کول تے چوتھا نبیدی کے چہری پھر بول میں یہ توید دینا ہے کہ میں انہوں کو بات ہی فون کر کے نہ پوچھے میں دوارا ریپیٹ نہیں کرنا پھر سمجھ پہلا سلام بابے دے دو جا سلام امام حسندے تریجا علی کول تے چوتھا نبیدے بھیڑے تے چون دے مننا نالے ہاں سے بولے نہیں دے جائے ایک نقصہ لے جا جا ساری زندگی یاد رکھیں خدا دی قسمیں بیوی بندے نہ رس بھوئے بندہ بیوی نہ نراز ہو جائے دو پرہ لڑ پہ پہ سلہ نہ دی ہوئے کوری دا نکاہ نہ دا ہوئے منڈلی رسطہ نہ لگ دا ہوئے توید لگا دے کامنا ہوئے دا کہیں سید چود بول گیا سی بابے کھلا کے اینج نہیں منت کرو دے دستان اینج نہیں ستیان انہی دستان ایک باری آجی شیر دا نانا را را لاؤے میری جان میری جان بیبا آجی شیر دا تیری جان میری جان نہیں دستان تیری جان میری جان میری جان تیری جان آجی شیر دا آجی شیر دا ایت دیوان دا عدد کیے چھے او نان لب اللہ دا جیدہ عدد چھے ہوئے او یو جامی ہو جامی ہو جامی ہو ایت دا عدد دے ایک سو چودہ ایک اکتے چار ایک اکتے چار پانچوں دا ہے ایک اکتے چار چھے آن تبیت لے آئے جیدہ کوئی کام ارج ہے آج سیدہ نسخہ سال دا توفہ بابے دے میری چھے کام آر جائے سویرے پابے دے تربال مو کر کے بیع جا جتھے نا بھی تو ہیں مو ایدر تی پڑ یا جامی ہو پڑھو میرے مگر یاد ہو جائے یا میں نہیں مجھے مولوی پڑھوئے یا جامی ہو بے حق کے بابا حاجی شیر دیوان یا جامی ہو بے حق کے بابا حاجی شیر دیوان یا جامی ہو بے حق کے بابا حاجی شیر دیوان ایک سو چودہ باری پڑھو میں روزانہ جے چھے ماں دن ڈبان تو پہی میں کام نہ ہوگے تو سیدنو فون ضرور کریں دیوان گسے ہوگا ابھی سانو داس جایا تو تے تو انو پہ لے جانا تو ساکھیر فیرے نا دے بوئے دیوان پھر سمجھ یا جامی ہو بے حق کے بابا حاجی شیر دیوان بے حق کے بابا حاجی شیر دیوان کہ نیواری پڑھنا ہے ایک سو چودہ ہوا تے انواری درود شروع چھے تے انواری آفتے مو کرنا ہے بابے والے تے چھے دن پڑھنا ہے سارا ووزو کر کے پڑھنا ہے بندے دا پتربان کے پڑھنا ہے تے آنال پڑھنا ہے تے نیتنا پڑھنا ہے چھے میں دن دا سورج نہیں ڈبے گا جے بابا اپڑے آن آتے دیوان نہ کہیں اپنا آوے بگانا آوے اے دے بوئے دے آوے انہیں فیض لیای حسن کولو گاج کے بولے کدے کہنو حسن کولو اے علی دا لالے اے او اے جڑا حسین داوی مولا ہے حسین داوی یاد رکھ دیوانیں خاص اہ دینے ساہی دربار ہوں منہ میں مسئلہ لگا سمجھا یہ کسے فقیر نو لوڑو بھی تو دربار جا کے نہ سرکار یہ کسے امیر نو لوڑو بھی تو بھی دربار رہے یہ کسے وزیر نو لوڑو بھی تو بھی دربار ایک انہوں جبھی سمجھنے یا یہ دیوانیں خاص کیوں دہا ولی بھی اے تھے غوث بھی اے تھے قتب بھی اے تھے عبدال بھی اے تھے اے تھی آنگے تے حسن تک رسائی ہوئے گی او بولو ہے اے تے آنگے تے حسن تک رسائی ہوئے گی تے حسن تک ہوگئی تے علی تک تے علی تک ہوگی تے نبی تک تے ہونے سمجھایا دیوان محمد اکمیہ اے سال ہوگیا جے کدی دیوان کیا وڑنا سنیا جے جنہ چاہی میری زندگی ہر سال تن نوہ راز کھول کے دسان ہر سال تے دسان کا کیا جی شیر دیوان اے تا مقام کیے اے تی عظمت تے شان کیے اگر میں دس چکیاں ولایت تی مور اے دیکھو لے ولی بن جائے تے اگلے کننی جاں مور لو آ لیا ہوتھوں انہ چھر ولینی بندہ جنہ چھرے ریجیسٹرے چھرے نا نا لکھے ہائے وائے ریجیسٹرار دیوانہ دے اے ولیاں دا ریجیسٹرارے چلے آجے دیکھول ولیاں دے نا لکھے جاندے نے کیا سون ہے کدھی گھونا گا رہا تھا ہی لہل ہے یاد رکھ اے ولیاں دے دیرے نے صدا عباد رہن صدا شاد رہن میرے بچے میں بہت بڑی الجنے چاہوں میرا کو خاص ایک واقعہ ہو گیا ہے وہ اے نا پیرانو پتا ہے اللہ جللہ مجید القریم دعا کرو کہ میں نو ثابت قدم عدد رکھے اللہ بہت بڑا صدمہ میری ذات واسے ہو اس لئے اے باوجود میں پیرانو مجید وعدہ کی اسی یارہ وجہ ٹیم دے آنگے میں نو ایک وجہ پایا دو بچ گئے صبح پیشیے جیلم میں اپنے بچیاں نو تیار کر کے پیجنا وگنا ہمارے کینٹا فور پڑھ دا توسیے دسو اس کینٹیج کو جی لب بہتا نہیں جنہ نو ملیاؤ ہتھ کھڑے کرو ہون او ہتھ کھڑے کرن جنہ دا علی مولا ہے بول علی مولا نہیں 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 جنہ منکر پول بٹھا تھوکل آگے اگرہ مار علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا بیٹے میری بات سنو بیجو سارے ایک واری لو جی بیجو انگیس سرکار لڑو نا تسی اب ایک منٹی منٹ بیجو منکر کھلوتے رو مانی بیجو اللہ انہیں بیانگے جناب لو جی سرکار جون دے وستے رو اے اگر میں شروع جو پڑھان دے دے میں دو گھنڈے پڑ جانا آؤ سرکار اگے آؤ پیچھے آؤ پڑھو آکے یہ دے ٹینشن ہی کوئی نہیں اللہ تعالی اے میرے بابے دا ڈے رہا بولو اے عباد رکھے شاد رکھے اس طرح بابے دی نگری عباد روے اے میرے بچے یا پراجڑ دیمان بیٹھے اے نا دے آل اولاد وستی روے اے میرے بابے اے میرا بابا ہے اے چھوٹا جا سکلین شا دعا کر جڑے کہ دو سال زندگی دے ہیں کہ ان میں بابا جی شیر سنا دا رہا وما علینا اللہ بابا جی شیر سنتے